اسلام علیکم میرا نام قدس پٹ سن دوہزار چوبیس کے سال میں کرپٹو مارکٹ میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس وہ لانچ ہو رہے ہیں کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جن میں آپ کے پاس پیسہ ہوگا یعنی آپ ان پروجیکٹ میں پیسہ انویسٹ کریں گے انگیج ہوئیں گے تو آپ وہاں سے ریوارڈ ارن کریں گے لیکن مارکٹ میں کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جہاں آپ کو پیسہ انویسٹ کرنے کی کوئی زورت صرف آپ نے ان کے پروٹوکول کے ساتھ ایکو سسٹم کے ساتھ اپنا ٹائم سپین کرنا ہے آپ نے خود لرن کرنا اس پروٹوکول کو اور ان کے سوشل میڈیا پہ جو کمیونٹی آتی ہے اس کمیونٹی کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے یعنی آپ نے کانٹریبیوٹر بننا ہے انہی میں سے ایک پروجیکٹ جس کے بارے میں میں نے کل اپنے علمی علم چینل پہ آپ کو بتایا بھی تھا میں نے سوچا آج میں اپنے اس کرپٹو وان وان چینل پہ الگ سے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنا کے آپ کو گائیڈ کروں کہ کیا یہ میسیو اپرچنیٹی ہے میسیو آپ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کا ائر ڈراب بغیر پیسے انویسٹ کیے بڑی آسانی سے دو چار ہزار ڈالر سے لے کے آپ چھ ہزار ایون دس ہزار ڈالر تک بھی اسے ارن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک ایکسٹرا کمپیوٹر ہیوی مشین ہے تو اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو بھی آپ یہاں سے تھاؤزنڈ ڈالرز میں ائر ڈراب کلیم کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو وہی گائیڈ کرنا ہے سب سے پہلے اس پروجیکٹ کا نام کیا ہے آئی او ڈارٹ نیٹ یہ پروجیکٹ سولانا پاورڈ بائی سولانا اینڈ اپٹوز کے اوپر لانچ ہوگا یہ ہے کیا یاد رکھیے گا آئندہ مستقبل کرپٹو مارکیٹ کا جو سب سے ہارٹ ٹاپک ہے جو سب سے ہارٹ نیریٹیو ہے وہ ہے اے آئی اور ڈیپ ان اور ریل ورلڈ ایسٹ یہ والا جو ہے پروجیکٹ آئی او ڈارٹ نیٹ یہ ہے بیل ڈا ورلڈز لارجسٹ اے آئی کمپیوٹ اور ڈیپ ان یعنی یہ جی پی او جو گرافک کارڈ ہوتے ہیں ہمارے گیمنگ ویرہ میں یوز ہوتے ہیں اے آئی میں پیچھے بیک اینڈ پہ جو جی پی اوز ویرہ یوز ہوتے ہیں گرافک کارڈ اور بھی بہت سے پروجیکٹ ہیں جو کہ اس طرح کی کلاوڈ جی پی او سرویسز پروائیڈ کارے یہ بھی امانگ دم ہے یہ بھی ایک پروجیکٹ ہون میں سے لیکن اس پروجیکٹ میں آپ نے چونکہ اس سے ریوارڈ لینا ہے تو کون کون سے ایسے میتھڈ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا سب سے پہلے تین قسم کے ریوارڈ یہ آفر کروائیں گے ان تینوں کے ساتھ اگر آپ انگیج ہوئیں گے تو آپ کا ریوارڈ آپ کا ایر ڈراب میکسیمم ہو سکتا ہے اور یہ پروجیکٹ کب لانچ ہوگا تو بی فرینکلی سپیکنگ اسی سال کے اندر ہوفولی یہ سیکنڈ کوارٹر میں لانچ ہو جائے لیکن ریوارڈ ایک تو ورکر ریوارڈ یہ ورکر ریوارڈ کا کیا مطلب ہے اگر آپ کے پاس گرافیک کارڈ ہے لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے جس میں آپ نے گرافیک کار لگا ہے یا اگر آپ کے پاس گرافیک کارڈ نہیں ہے آپ کے پاس ویسے سی پیو ہے ہیوی قسم کا میک بک پرو ہے یا آپ کے پاس ویسے ہیوی مشین ہے تو اس کے اوپر بھی آپ ایزا ورکر جو ہے یعنی آپ نے اپنا سسٹم جو ہے ان کے نیٹورک کے ساتھ انگیج کرنا ہے آپ کے سسٹم اگر اس کی کوئی کمپیوٹنگ پاور وغیرہ یہ یوز کریں گے تو اس کے بدلے یہ آپ کو ریوارڈ دیں گے ایک تو کمپیوٹنگ یوز کرنے پر ریوارڈ آپ کو الگ ملے گا اور دوسرا آپ کو اے ڈراب ملے گا اس کے بارے میں میں بعد میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن سرے دست جو میں چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کمیوٹی کویسٹ ریوارڈ انہوں نے اپنے جو اے ڈراب ہیں یعنی 50% انہوں نے رکھا ہے موس لائکلی کنفرم نہیں ہے لیکن موٹی موٹی جو مجھے معلومات جتنا میں نے اس کو سٹیڈی کیا 50% جو اے ڈراب انہوں نے کرنا ہے وہ ورکرس میں انہوں نے ڈیوائیڈ کرنا اور 50% انہوں نے کمیوٹی کویسٹنگ ریوارڈ اور ڈسکورڈ رول ریوارڈ اب کمیوٹی کویسٹنگ ریوارڈ کون سے ہے ان کی گیلسی پہ ایک کیمپین چلی ہے جس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا سیمپل آپ کے پاس گیلسی کا پاسپورٹ ہولڈر ہونا آپ کا بہت ضروری ہے اور دوسرا گیلسی ویب تھری سکور آپ کی ہیومینٹی سکور بھی آپ کا اچھا ہونے چاہے میں یہاں بتا دیتا ہوں آپ کو سکور کتنا چاہیے لیول ٹو اٹلیسٹ ہونا چاہیے یہ کیوں ہے یہ اس وجہ سے ہے تاکہ ایک بندہ ملٹیپل ٹائم ان کے ساتھ ڈیفرنٹ سسٹم میں ڈیفرنٹ آئی پی سے ان کے ساتھ اے ڈراب کو اے ڈراب کا سکیم اور فراڈ نہ کرنی کوشش ہے جس کو ٹیکنیکل زبان میں سائبل اٹیک بولتے ہیں تو سائبل سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ گیلسی پاسپورٹ ہولڈر کر رکھا تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ دو چیزیں اویل کرنی ہے اگر آپ نے یہاں سے اب اس کو پاسپورٹ وغیرہ لینے میں پیسے وغیرہ تھوڑے بہت آپ لگیں گے لیکن اگر آپ لیں گے تو صرف یہ آپ کا گیلسی کا پاسپورٹ صرف یہیں پہ یوز ہی ہوگا ان فیوچر کوئی بھی ایسا پروٹکول آپ کے یہ پاسپورٹ کو یوز کرے گا تو ون ٹائم کی آپ کی ایکٹیوٹی ہے جو آپ نے کرنی ہے اس کے بعد آپ نے گیلسی پہ آکے ان کی کیمپین کی ایک ایک جو ٹاس ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ ان کو ٹویٹر پہ فالو کریں یہ وہ اور یہاں سے آپ نے میکسیمم پوائنٹس جو ہے وہ گین کرنا ہے یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح آپ نے سارے یہ دوسری جو ساری کیمپین ہیں ان کی ٹویٹس وغیرہ ہیں یہ میں تو کر کر کے تھاگیا تھا اتنی زیادہ ہے یہاں پر بھی آپ کو بارہ سو پچاس پوائنٹس ہی آفر کروائیں گے تو میرے دوستو بھائیو اس گیلسی کی کیمپین اور آئندہ یہاں ان کو آپ نے فالو کرنا ہے ان کی اس کے علاوہ جتنی کیمپینز ہیں ان ساری کیمپینز میں آپ نے پاٹسپیٹ کر کے زیادہ سے زیادہ آپ نے پوائنٹس ارن کرنے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے جو اے ڈراب کرنا ہے ان میں سے جو 50% ہے اس 50% میں سے کمیونٹی کویسٹنگ والوں کو بھی دینا ہے اور ڈسکورڈ رول جو ان کا ڈسکورڈ چینل ہے یہاں پہ میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں میں ابھی تھوڑا سا ایکٹیو تھا وہاں پہ بھی آپ نے رول گین کرنا ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم آتے ہیں یہاں پہ میں کچھ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بندہ دیکھ رہے ہیں ایک تو اے ڈراب ٹیر 1 اے ڈراب ٹیر 2 اے ڈراب ٹیر 3 یہ جتنے آپ کے یہ اپ ٹو ٹین ٹیرز ہیں جتنے آپ اس ڈسکورڈ کے چینل پہ آکے ٹیرز کو ویل کریں گے اتنا آپ کو زیادہ اے ڈراب ملے گا اگر آپ کسی بھی صورت میں ایڈونٹو آپ جہاں پہ آپ ایکٹیو ہوئیں گے آپ کو دو چار پانس دن لگیں گے اس سارے پروجیٹ کو سمجھنے میں اسی اگر ڈسکورڈ پہ آپ دو چار پانچ دن ایکٹیو رہیں گے مدد دو چار پانچ گھنٹے اس کے سارے میکنیزم کو سمجھیں گے تو آپ کو وہ جو کمیونٹی والا گیلسی والا اس کو بھی ہیلپ آؤٹ سارٹ آؤٹ کرنے میں بہت ہیلپ مل جائے گی اور دوسرا آپ کے یہ اے ڈراب کے ٹیرز بھی آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے اگر آپ کے پاس ٹیر فائیو تک آپ کسی طریقے سے لے لیتے ہیں تو میرا اندازہ اگر غلط نہیں ہے تو کم از کم آپ کا ریوارڈ پانچ ہزار ڈالر تک جا سکتا ہے جتنا میں نے اس پروجیٹ کو سمجھا میں اس کی بیس پہ آپ کو کہہ رہا ہوں تو ڈسکورڈ پہ بھی آپ نے ایکٹیو رہن ہے اور دوسرا آپ نے وہ گیلسی کی کیمپین بھی کرنی ہے تو اگر آپ یہ دونوں کام کریں گے تو ففٹی پرسنٹ ریوارڈ جو انہوں نے رکھا ہے وہ اس میں آپ کوالیفائی کریں گے اور اب آتے ہیں ففٹی پرسنٹ ریوارڈ جو ورکر ریوارڈ وہ کیا کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ آپ نے ان کی اپنے کسی مشین پہ ان کا جو سوٹ ویرہ وہ رن کرنا ہے وہ سوٹ ویر جیسے کہ میں بھی رن کر رہا ہوں میں آپ کو اپنا دکھاتا ہوں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے میرے پاس جو اس وقت لیپ ٹاپ ہے اس لیپ ٹاپ پہ میرے پاس جو گرافک کار لگا ہوا ہے آٹی ایکس تھرٹی ایٹی لگا ہوا ہے یعنی یہ سولہ جی بی کا گرافک کار میرے اس لیپ ٹاپ میں لگا ہوا ہے ایک میرا اور لیپ ٹاپ ہے اس لیپ ٹاپ میں تھرٹی ایٹی ٹی آئی ہے اور اس طرح آپ جتنی آپ کے پاس مشینز ہیں ان مشین کے اوپر آپ یہ ورکر کی ڈیوائسز جو ہیں وہ رن کر سکتی ہیں یہ جو دوسرا کمیونٹی ریوارڈ ہے اس کے لیے آپ ایک ہی آپ کو ریوارڈ ملے گا لیکن یہ جو ورکر ریوارڈ ہے یہ جتنی زیادہ مشینوں پہ آپ ان کے ساتھ وے رن کریں گے جتنا کانٹریبیوٹ کریں گے جتنی کمپیوٹنگ پاور آپ ان کو پروائیڈ کریں گے اتنا آپ کو ریوارڈ ملے گا یہاں پہ میں تھوڑا سا جو ورکر کا واک تھرہو ہے کہ ورکر کو یہ کیا ریوارڈ دیں گے یہ لنک ویڈیو کی ڈسٹرپشن میں آپ کے اپنے سٹڈی کرنے کے لیے میں شیئر کر دوں گا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ارننگ ریوارڈ وغیرہ ارننگ جو ہے ڈیپینڈ آن یور کانٹریبیوشن کہ کتنا آپ کا ہارڈ ویر مشین جو ہے وہ کانٹریبیوٹ کرتی ہے جیسے کہ یہاں پہ میرا دیکھیں تو ایک میں نے فیلحال مشین دوسرا اپنی مشین کرنے لگا تھا میرے پاس ایک اور لیپٹاپ ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے وہ 30-80 وہ بھی 16 بی گرافی کارڈ والا لیپٹاپ ہے لیکن وہاں مسئلہ یہ آیا ہے کہ وہاں پہ ونڈوز میری پرو نہیں ہے آپ کی کیونکہ اس کو رن کرنے کے لیے ڈاکر پہ آپ نے رن کرنا ہے میں ابھی آپ کو کیسے آپ نے کرنا ہے وہ بھی سارا آپ کو گائیڈ کرتا ہوں ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرا یہ ڈیوائس یہاں پہ آل ایڈی موجود ہے اور یہ والی میری ڈیوائس اس وقت آئیڈل میں ہے تو جب آپ اپنی مشین کو ان کے نیٹورک کے ساتھ انگیج کریں گے تو ضروری نہیں کہ آپ کی مشین ہر وقت جو ہے وہ ان کی کمپیوٹنگ میں یوز ہوگی نہیں آپ کی مشین صرف آن لائن رہے جب کبھی بھی ضرورت پڑے گی آپ کی مشین کو اگر وہ 24 آر یا جب بھی آپ میکسیمم آن رکھ سکتے ہیں تو جب بھی ان کو ضرورت پڑے گی آپ کی وہ مشین اگر یوز ہوگی کمپیوٹنگ میں تو اس کے بدلے آپ کو ایڈرہ بھی ملے گا اور ساتھ الگ سے آپ کو یہ یو ایس ڈی سی ریوارڈ بھی دیں گے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے چونکہ میں نے اس کو کل سے رن کر رہا ہوں تو میرا تو ابھی تک اور اس دوران میں بند کر کے سو بھی گیا تھا لائپ ٹاپ تو دس گھنڈے میں نے اس کو چلایا بھی نہیں کرنا آپ نے کیا ہے یہ بھی لنک آپ کو ملے گا cloud.io.net یہ ویب سیٹ آپ کھولیں گے یہاں پہ آکے یہ اوپر آپ نے cloud, explorer, worker, docs یہاں ورکر پہ آپ نے آنا ہے یہاں پہ آکے سب سے پہلے آپ نے اپنے سسٹم کو ready کرنا ہے جس سسٹم کو آپ نے as a worker use کرنا ہے تو یہ آپ لنک کھولیں گے اب آپ نے یہاں پہ آکے installation guide ہے یہ left side پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اگر آپ کے پاس macbook pro ہے تو یہ دیکھیں windows ہے ubuntu ہے hive os ہے کوئی بھی آپ کے پاس app ہے let's say کہ ہمارے پاس windows ہے تو اس کو آپ نے installing اور windows سب سے پہلے آپ نے اس guide پہ آنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے اپنے windows system پہ docker install کرنا ہے اس کے اوپر الگ سے ایک tab کھول لیجئے گا docker کو install کرنے کے لیے جو چیزیں make sure کرنی ہے آپ نے نیچے اپنا right click کرنا ہے اپنے task پہ اور task manager کھول کے یہاں پہ آپ نے آنا ہے اس side پہ یہاں آپ کی virtualization آپ نے check کرنی ہے کہ آپ کے machine کی virtualization on ہے یا نہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میری enable ہے اگر تو نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو enable کرنا ہے اس کے اوپر اچھا خاصا time لگ سکتا ہے اگر آپ worker run کرنے میں آپ کو کوئی بھی پریشانی آ دی ہے تو google کا ایک اپنا app ہے ai app ہے assistant ہے جیسے chat GPT ہے اسی طرح google کی ایک service ہے jimini.google.com آپ نے اس کو کھول لیں وہاں پہ آپ کو جو بھی error آ رہا ہے اس کا screenshot لینا ہے اور اس ai کو screenshot بیج کے اسے کہنا ہے کہ اس کا solution provide کرو جو جو وہ step آپ کو کہے گا اسی اسی step کو آپ follow کریں گے تو آپ جس بھی problem میں آئیں گے وہ ai assistant جو ہے وہ آپ کو وہاں سے solve کرائے گا میرے اس laptop پہ تو مجھے کوئی issue نہیں ہو کوئی issue نہیں ہو آپ بڑی آسانی سمیں نہیں اس laptop کو mining پہ لگا دیا وہ جو دوسری machine ہے اس کی windows میری home ہے اس کو میں تقریباً میں نے جو دراز ہمارا app ہے وہاں پہ 15000 پہ کی keys میں نے buy کی ہیں pro keys تو اس کو بھی upgrade کر کے اس کو بھی میں 24 hours چھوڑوں گا کیوں چھوڑوں گا یاد رکھیے گا ان کی جو یہ جو انہوں نے 50% worker کو pay کرنا ہے اس کی campaign جو ہے اس ماہ کی 25 طریق کو ختم ہو رہی ہے تو آپ نے یہاں پہ اگر آپ آئیں worker reward یہ دیکھ رہے ہیں 4 november 4 november 2023 سے یہ campaign جاری ہے اور یہ 25 April 2024 تک یہ campaign چلے گی یعنی کتنے دن آج میں record کر رہا ہوں 5 April کو باقی غالباً 20 days رہ گیا مجھے نہیں پتا آپ کب بھی ویڈیو واش کر رہے ہیں لیکن جب بھی آپ واش کر رہے ہیں اگر آپ نے اس ایڈر میں کوالیفائی کرنا تو ان کا worker رن کریں تو ورکر میں باقی جتنی آپ کمپیوٹنگ اگر آپ یہ سار میں لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا reward کے بارے میں سارا اس کو لرن کریں کہ آپ مشین میں ایز ورکر ان کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں تو کتنا آپ کو reward ملے گا کتنا وہ ساری وہ پر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے انسٹالیشن کی طرف آتے ہیں تو جب آپ Docker انسٹال کریں گے مثال کے طور پر نیبل وغیرہ کر لیا اگلا بڑا آسان طریقہ آپ نے یہاں اپنی ونڈوز اگر آپ یوز کر رہے تو ونڈوز کے powershell کو آپ نے یہاں نیچے سرچ کرنا اور یہاں پر run as an administrator اس کو کھول کرنا اور اس کے بعد جو یہ commands لکھی ہوئی ہیں ون بائی ون یہاں سے copy کی اور آپ نے power bank میں آکے اس USL integration اس کو on کرنا پھر اس کے بعد یہ سارا یہ سارا process کریں گے بلکل بڑے سیمپل طریقے سے آپ کا یہ دیکھیں ڈاکر انسٹال کریں گے اس کے بعد جب آپ ڈاکر انسٹال کر لیں سسٹم میں پھر آپ نے cloud ڈاٹ 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 نیٹ کھول لیں یہاں پہ آپ نے ورکر کے آپ شن میں آنا اور سب سے اوپر یہ جو connect new windows ہے جیسے کہ یہاں پہ میں آپ دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں connect new worker کے اوپر یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور آگے جو سارا procedure لکھا ہے اس procedure کو آپ نے فالو کرنا ہے کون اگر کہیں پر بھی آپ کو problem آ جاتی ہے اگر ریپیٹ کر رہا ہوں ایک تو آپ جیم ان آئی ہے اسے آپ help لے سکتے ہیں دوسرا آپ ڈسکورٹ پہ جا کے یہاں سپورٹ ان کا چینل ہے یہاں پہ جا کے سکرین شاٹ لے کے یہاں پر بھی help لے سکتے ہیں جیسے اے اسے بھی پوچھیں تو یہاں جتنا active ہوں گے لن کریں جب آپ ایک دم سارا ورکر والا experience کر لیں آپ کو بہت knowledge ملے گا اس project کے بارے میں تو پھر آپ community پہ دو چار گھنٹے پانچ گھنٹے روز دے اور دیکھیں کوئی help کی اگر زورد ہے تو help ساتھ contact کر سکتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے اس کے لئے آپ کی ان کے ڈسکورڈ پہ کوئی contribution ہونی چاہیے تو اگر آپ contribute کریں گے تو آپ کو یہ reward ملے گا بہت اچھا project ہے کوئی پیسہ invest نہیں کرنا بلکل simple process ہے اگر آپ کو پھر بھی پر پر دو چینل تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں گوگل کا جی میں آئی ان کا ڈسکورڈ اور تیسرا آپ اس خواق ساتھ سے بھی پوچھ زیادہ پاور یوز نہیں ہو کیوں کیونکہ اس وقت میرا جو میری جو مشین ہے وہ اس وقت آئی موڈ میں جیسے ہی رننگ میں آئے گی یہ گل لکھ ہے جیسی یوز ہوگا تو یہ والی جو services ہیں یہاں پہ آپ نے کنٹینر چیک کرنا ہے اور امیجز چیک کرنے یہ یہ رننگ میں ہیں یا نہیں یہ کنٹینر آپ کا یہاں پہ ہے یاد رکھئے کہ ان کے user interface میں آپ کو بگز نظر آتے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا discord پہ آپ کانٹیکٹ کریں گے تو وہ آپ کو کافی help آؤٹ کروا دیں گے یہ تھی میری ویڈیو امید ہے میری یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے informative رہی ہوگی اگر کوئی مزید اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوئی تو انشاءاللہ میں لازمی اور ویڈیو بنا کے آپ کو گائیڈ کروں گا اگلی ویڈیو تاک